راجستان کے نئے مکی منتری کے نام کی گوشنا کر دی گئی ہے اب بھجن لال شرمہ کے ہاتھوں میں راج کی کمان سوم دی گئی بھجن لال شرمہ کا نام سن کر راجستان کی لوگ بھی چونک گئے ہیں کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ بھاجپا ویدھائک دل بھجن لال شرمہ کے نام پر مہر لگا دے گی اب جہاں بھجن لال شرمہ کے نام کا اعلان ہو چکا ہے تو آئیے جانتے ہیں کہ آخر یہ بھجن لال شرمہ ہے کون اور ان کے پاس سمپتی کتنی ہے تو سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ بھجن لال شرمہ پہلی بار ویدھائک چونے گئے ہیں انہیں جہپور کی سانگنیر سیٹ سے جیت درج کی ہے بھاجپا نے انہیں ٹکٹ دینے کے لیے ورطمان ویدھائک اشوک لہاتی کا ٹکٹ کٹا تھا جس کے بعد بھجن لال شرمہ نے کانگریس امیدوار پشپیندر بھاردواج کو 48000 سے ادھک ووٹوں سے ہرا کر جیت حاصل کی اور اب وہ راجستان کے مکھی منتری کا پت سمحال لیں گے اب بات کرتے ہیں کہ آخر بھجن لال شرمہ کے پاس سمپتی کتنی ہے جس کا بیورہ انہوں نے الیکشن کمیشن کو دیا ہے تو بتا دیں کہ بھجن لال شرمہ کے ایس ڈی ایف سی بینک اکاؤنٹ میں ایک لاکھ سیتاریس ہزار ایک سو تیہتر روپے جمع ہے پین بی میں دو ہزار بینک اوبروڈا میں تیرہ ہزار وہیں ایس بی آئی بینک بھرت پور برانچ میں سات لاکھ اکتیس ہزار وہیں ایس ڈی ایف سی برانچ بھرت پور میں دو لاکھ اکتیس ہزار روپے اور ایس ڈی ایف سی برانچ جیپور میں اکتیس ہزار روپے بھرت لال شرمہ کے اکاؤنٹ میں جمع ہے اس کے ساتھی بھجن لال شرمہ کے پاس لائی سی پالیسی میں قریب سولہ ہزار ایک سو اکیاسی روپے ہیں اور ایس ڈی ایف سی لائف گروڈ پلس میں ایک لاکھ چورانبے ہزار آٹھ سو روپے انویسٹڈ ہیں وہیں ان کی پتنی کے نام پر صرف ایک لائی سی پالیسی ہے جس میں انہوں نے بہتر ہزار آٹھ سو چھتیس روپے انویسٹ کیا ہے اس کے علاوہ سی ایم بھجن لال شرمہ کے پاس سونے کے ایک لاکھ اسی ہزار روپے کے گہنے موجود ہیں ان کی پتنی کے پاس تیس گرام سونے کے گہنے ہے جس کی قیمت اٹھارہ لاکھ روپے ہے وہیں ان کے پاس چاندی کے دو کلو گرام کے زیور بھی موجود ہیں جس کی قیمت ایک لاکھ چالیس ہزار روپے ہے اس کے علاوہ راجستان کے نئے سی ایم بھجن لال شرمہ کے پاس موجودہ چل اور اچل سمپتی ملا کر ایک کروڑ چیاسی لاکھ چھپنہ دار چھہ سو چھانچھٹ روپے کی سمپتی موجود ہے آپ کو راجستان کے نئے مکہ منتری کے روپ میں بھجن لال شرمہ کیسے لگے ہمیں کمن باکس میں ضرور بتائیں ساتھ ہی اگر یہ آپ کوئی ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے بھی لائک کومنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور دیکھتے رہیں چاگر بستر